اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے دانیال اور مائنٹفول موٹیویشن میں آج ہم سمجھیں گے دس ہزار گھنٹوں کا رول یا پھر تین تھاؤزن آر پریکٹس رول کو دوستوں آپ نے یہ محاورہ تو سنائی ہوگا پریکٹس میکس پرفیکٹ مطلب کہ اگر آپ کسی بھی اسکل یا ایکٹیوٹی کو ریگولرلی کرتے ہیں تو آپ اس میں ایکسپرٹ بن جاتے ہیں آج ہم اسی سے ریلیٹڈ ٹین تھاؤزن آر رول کے بارے میں بات کریں گے جس کو ٹو تھاؤزن ایٹ میں پبلش ہونے والی بک آؤٹ لائرز میں ملکوم گلیڈویل نے انٹروڈیوز کیا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دوستوں ملکوم نے ریسرچ سے بتایا کہ اگر آپ کسی بھی اسکل، اسپورٹس یا ایکٹیوٹی میں ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس اسکل کو سیکھنے اور پریکٹس کرنے میں کم سے گم دس ہزار گھنٹوں کی محنت درکار ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ہر روز تین گھنٹے کسی بھی کام کو پریکٹس کرتے ہیں تو کم سے کم دس سال میں آپ اس کام کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تو دوستوں ٹیلنٹ ہونا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے آپ کا کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے سبر، آپ کی محنت اور کوشش جو آپ کو کسی بھی فیلڈ میں کامیاب بنا سکتی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا دس ہزار گھنٹوں کا یہ رول ہماری ریال لائف پر اپلائے ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں تو ہم ان فیکٹرز پر غور کر سکتے ہیں نمبر ون آپ کی ایج اور ٹائم آپ کی کامیابی ڈیٹرمائن کرتی ہے یعنی جتنی جلدی اور ینگ ایج میں آپ کسی پروفیشن یا اسکل کو سیکھ لیتے ہیں آپ کی کامیابی کے چانسز اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں نمبر ٹو آپ کی سکسس ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس ایکسپرٹ ٹیچرز، دوست اور ورڈ کلاس سہولتیں موجود ہوں جو کہ ہم میں سے زیادہ تر کے پاس آسانی سے آویلیبل نہیں ہوتی نمبر تھری فرض کیجئے کہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کسی وجہ سے آپ کی پریکٹس اس میار کی نہیں تو بھر دس ہزار گھنٹوں کی جگہ آپ اگر بیس ہزار گھنٹے بھی پریکٹس کر لیں تو بھی یوزلس ہیں اسی کونٹیکس میں اس ٹین تاؤزن رول کو چیلنج کرنے والے اور اس کی مسکونسپشنز کو ہائلائٹ کرنے والے ریسرچر کا نام اینڈرز ایرکسن ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈیلیبریٹ پریکٹس میکس پرفیکٹ صحیح سینٹینس ہے آئیے سمجھتے ہیں کہ پریکٹس اور ڈیلیبریٹ پریکٹس میں کیا ڈیفرنس ہے مثال کے طور پر ایک سپورٹسمن صرف اس لیے پریکٹس کرتا ہے کہ اس کو ایک مناسب پریکٹس کے بعد اس سپورٹس پر کمانڈ حاصل ہو جائے جبکہ ڈیلیبریٹ پریکٹس کا مطلب نہ صرف آپ کا کسی سکل ایکٹیوٹی یا سپورٹس پر کمانڈ حاصل کرنا ہے بلکہ اپنی غلطیوں پر غور کرنا یہ اندازہ لگانا کہ کیا غلط ہو سکتا ہے اور یہ کہ آپ کو فیوچر میں کس نئے چیلنج کا سامنا ہو سکتا ہے تو دوستوں پریکٹس تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن پریکٹس کو اس نیت سے کرنا کہ آپ کی نظر اس کی قولٹی پر ہو اپنے گولز کو عجیف کرنے پر ہو اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے پر ہو اور ان چیلنجز پر ہو جو آپ کے سامنے آ سکتے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ کسی بھی اسکل یا ایکٹیوٹی کو نہ صرف بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں بلکہ اس میں بہت جلد کامیابی حاصل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ 10,000 آر پریکٹس رول سے ایگری کرتے ہیں تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں